نمشکار یہ دلی ہے بلحال ہم دلی کے ٹرافک سگنل پر کھڑے ہوئے ہیں ایسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے سامنے ایک ٹی ٹی سی بس ہے جو کہ یلو لائن بس ہے اور اب ہمارا گرین سگنل ہو گیا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دلی کی خاصیت یہ ہے کہ دلی میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور جس کے آپ کو ضرورت ہے شاید تبھی اس کو راجتھانی کہا جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں کے شو رومز اور یہاں کے سڑکوں کا اور یہاں کے آبادی کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا بھڑ سے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں بسنے کے لیے یہاں نوکریہ ڈھوننے کے لیے اور آج ایک ورکنگ ڈے ہے تو یہاں کالیج کوئنگ سٹوڈنس بھی موجود ہیں زیادہ تر اس وقت لوگ پالیج پہلے ہی پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ تقریباً گیارہ بچ رہے ہیں صبح کے اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوٹو رکشیرز یہاں عام طور پر چلتے رہتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سفتر جنگ ہاسپٹیل کی طرف اور یہ روٹ وہی جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک ٹرنڈ ہے طرح طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے طرح طرح کی کارڈیاں ہاں تو یہاں کے شو رومس اور یہاں کے دکان دکانوں کے بارے میں میں بات کر رہی تھی یہاں کے باسوں کے بارے میں یہاں ہر طرح کی صورت آئے ہیں اور جو بھی آپ خریدنا چاہے بس ایک خریدار کی ضرورت ہے چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ مکان ہو چاہے کچھ بھی ہو یہ دیکھئے یہاں سپا اور سائلنس کا بھی ایک نیا دور چلا ہے یہ ایک موکش سپا ہے اوپر جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے آج کل سپاس کا ایک نیا ٹرنڈ چلا ہے اور یہ ہے جاکوار ایک گیالری ہے یہ اور سامنے میرے ٹھیک بیچ میں یہ گرین باس آکے کھڑی ہو گئی ہے پیچھے ہے سچدیوہ کالج سچدیوہ کالج جو پرائیوٹ ٹیچنگ کرتا ہے ایک طرح کا کوچنگ انسیچیوٹ کم کالج ہے جو سٹوڈنس کو انٹرنس اگزامز میں بیٹھنے کی تیاری کرواتا ہے چاہے وہ بی کوم ہو چاہے وہ بی ایڈ ہو چاہے وہ کوئی بھی کورس ہو زیادہ تر کورسز یہاں پہ موجود ہیں سامنے ایک ڈی ٹی سی بس موجود ہے یہ ڈی لی ٹرانسپورٹ کپریشن کی خاص طرح کی بس ہے اور ہم پھر سے ٹرافک سگنل پر کھڑے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی وقت لگ رہا ہے یہ ساوتھ ایکسٹینشن کا ایڈیا ہے یہ ایک ریڈ لائن بس ہے میرے دائنی طرف اب ہماری گاڑی چل چکی ہے اور سامنے ایک ایش ڈی ایف سی بانک اسے کبر کرنا مجھے بہت پسند ہے یہ نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں ساؤت اکسٹینشن میں ایک پارٹیشن ہو گیا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں تو بلحال آپ اس طرف میرے دیکھ سکتے ہیں ساؤت اکسٹینشن یہ حبیبز کا ایک بہتی فیمس سالن ہے یہ امبکا پلائی یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اور یہ پرہترہ کے شوروم پر میری نظر جا رہی ہے یہ ایم ایم ایس اور یہ ہے سامنس اور یہ ہے پکچرس یہ ہے فرانٹیر آس اور یہ ہے پانٹیلون جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اس گون گرین ترہ ترہ سے کہ پیڑ بہت ہے آپ کو راستے میں نظر آ رہے ہیں اب دلی میں احمدی کے ساتھ ساتھ گرینری بھی بہت زیادہ ہے پولیوشن کافی حد تک کب ہوا ہے موسم آج کا جو ہے وہ ٹھیک تھاک ہے پھل حال دھوپ ہے اور دو تین روز پہلے بارش کا موسم تھا یہاں کی ہوڈنگز بھی کافی دلچسپ ہیں جیسے کہ ایک ہوتنگ آتی ہے تو میں دیکھتی ہوں یہ ایک اینیمیشن انفرٹینمنٹ میڈیا سکول ہے اوپر کی طرف نیلے نیلے کلر کی ہوتنگ لگی ہے اور یہ راستہ جو ہے پہ پیل سی سی سلمنگ بیوٹی سینٹر ہے یہاں ایک جم ہے پتلے ہونے کے لیے آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی بانک ہے یہ آل انڈی آسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز اور یہاں پر میٹرو پروگرس میں چل رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میٹرو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے دلی میں تو دلی میں میٹرو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اب زیادہ تر لوگ میٹرو سے ٹرائیویل کرتے ہیں شاید یہ بھی کارن ہے کہ ہماری جو ٹرائفک ہے وہ پہلے سے کافی کم ہوئی ہے اوپر انڈیان کاؤنسل اوپر میڈیکل رسرچ ہے اور پھر سے باہنوں کا آنا جانا اور پانی بچا ہے یہ ہماری چیخ منسل شیلہ دکشت اور ایک بار اور پانی کی بڑی قلت دقت ہے دلی میں تو اس کے لیے کافی طرح کے پروگرامز کنڈکٹ ہو رہے ہیں پانی کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ساتھانی سے روڈ کروس کر رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں یہ ہم ایک فلایور پہ چڑھے دلی کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں دلی کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں یہ ایک فیملی ہے جو ہوسپیٹل کی طرف جا رہی ہیں ہم پہنچتے ہیں سبترچنگ ہوسپیٹل جو ہمارا ایسٹینیشن ہے اور دلی کا سفر یہیں تک کر رہا آپ یہاں جیسے دیکھ سکتے ہیں جن سنکھیا دیوز کیارہ چولائی دو ہسار تیرہ اور ترہ ترہ سے پریشنس کے ویلکم کے لیے پوسٹرز لگے ہیں فیلحال کالیجز شروع ہوئے ہیں یہ ایمچنسی اور ٹراما سینٹر ہے اس کے اوپر آپ دل سکتے ہیں نیلے کلر کی خوبصورتی دلی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ترہ ترہ کے سٹالز ہیں راستے میں کھانے پینے کا ہر سامان موجود ہے تو کم بجٹ میں بھی اور ہر جگہ پھر کھانے کی اپلبدی ہے یہ ہم داخل ہوتے ہیں بی ایم سی سی آرنس افترچنگ ہوسپیٹل وردمان مہاویر میڈیکل کولج ایم سترچنگ اسپتالی یہ ہے میری دلی جس میں ہر سو ویدہ موجود ہے جس میں یہ اسپتال بھی شامل ہے یہاں اچھ کورٹی کے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہاں مفت علاج ہوتا ہے شکریہ دلی میری دلی موسیقی